اسلام علیکم آئیٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ خوفلی سب ٹھیک تھاک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں آپ سنائیں جی آپ لوگوں کے ہاں موسم کیل سائے اور پاکستان میں کیا کچھ چل رہے ہیں کہاں کہاں سے مجھے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہاں سے میری ویڈیو انچوائے کر رہے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کائنلی جا کے سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو یہاں پہ جی ویڈیو سٹارٹ کر رہی ہوں یہ ویڈیو میں نے سٹارٹ کیا ہے بارہ مجھے کے بعد سے یہاں پہ میں نے اپنے لیے جی سویٹ پٹیٹو جو ہے وہ سٹریم کر لیا تھا یہ ٹیسٹ میں بہت مزیدار ہوتا ہے ہمارے کے پی کے میں یہ بہت کم آتا ہے لیکن پنجاب ایریا میں پاکستان میں یہ بہت لوگ اسے شوک سے ک کھاتے ہیں تو یہاں پہ بھی لوگ جو ہے نا کوریا میں اسے بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو میں بھی ایک دو دن بعد جو ہے نا اسے بوائل کر کے یا سٹیم کر کے کھا لیتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ نا ون پاٹ پاستا کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں آپ اس کو ون پاٹ پاستا کہیں یا لیزی پاستا کہیں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے جو ہے نا ادرک لیسن کو چواپ کیا اس کے ساتھ چکن ڈالا چکن ڈالنے کے بعد ساتھ ہی میں نے ٹماٹر ڈالے اور ساتھ میں پیاز بھی میں نے ایک ڈال دی تھی ہاف اس کے بعد جو پاستا تھا وہ میں نے گرم پانی بھگو کے رکھا تھا دھو کے یہاں پہ میں نے ڈال دی ہے اب تھوڑا سے اس کو مکس کروں گی نیچے میں نے آئل ڈال دیا تھا آج ایسا ہے نا کہ مجھے دل کر رہا تھا کچھ جلدی جلدی یہ پاستا بن جائے کیونک کہ ہم لوگوں پاستا بوائل کرو پھر الگ سے گریوی بناو یا پھر اس کے ساتھ ہم لوگوں کو وائٹ ساس بنانی پڑتی ہے ریٹ ساس بنانی پڑتی ہے تو آج میں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے آج اس پاستا کا نام جو ہے نا وہ لیزی پاستا ہی ہونا چاہیے جہاں تک میں سوچ رہی ہوں کیونکہ یہ میں نے سب کچھ چیزیں ڈال کے اب میں اس میں کٹی لال میچ اوری گینو ساتھ میں جو ہے دوسرا کالی میچ نمک سب کچھ ڈال کے پانی ڈال کے اب میں اس کو رک بس اچھے سے یہ پاستا جو ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گا نہ وہ جھنجٹ ہوں گے پاستے کو بوائل کرنا ہے سب کچھ کرنا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں نا پانی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا درائی ہونے لگیا یہاں پہ میں نے تھوڑا سا چلی ساس ڈال دیا تھا اور اب اس کو تھوڑا سا مکس کروں گی اور جو میں پاس ویجی ٹیول تھی میں نے یہاں پہ سویٹ کون اور ساتھ میں ایٹ کی ہے شملا میرس آپ کے پاس کوئی اور ویجی ٹیول ہے تو آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ آپ اپشنل ہے ٹھیک ہے چکن بھی یہاں پہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں نہیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے بس یہاں پہ اب اس کو تھوڑا سا پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا باقی جو پاستا ہے وہ ہمارا کوک ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو علیدہ سے بوائل نہیں کیا تو یہ یہاں پہ جو پانی میں نے اس انداز سے ڈالا تھا اس میں کوک ہو جائے گا تو زیادہ میند کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے یہ لیزی پاستا آپ کو کیسا لگا میں نے تو اس کو بڑا انجوائک کیا جب میں نے اس کو بنایا تو یہ بڑا فٹا فٹ بن گیا زیادہ مجھے میند کرنے کی ضرورت نہیں پڑی لازمیٹ میں میں نے اس کو پر تین سلائز جو ہیں وہ چیز کے رکھتی ہے اس کو پر کٹیوی لازمچ ٹال دی ہے اور اس کے بعد اس کو کور کر لیا تھا پانچ منٹ کے لیے آپ کے پاس اس چیز کی بھی آپشن ہے اگر آپ اس کو کسی برطن میں نکال کے باول میں نکال کے اس کو پر چیز ڈال کے اور آپ اس کو تھوڑا ٹائم بیگ بھی کر سکتے ہیں اچھا کلر دینے کے لیے تو کر سکتے ہیں ویسے آپ کو پتہ ہی ہے ایک ہی برتن میں اتنا کچھ ہم نے کیا ہے تو چیز بھی ہم نے اس میں ہی میلٹ کرنی ہے نا یہاں پہ جی پاستہ زبردست بن کے تیار ہو گیا نہ ہمیں ریڈ ساس بنانی پڑی ہے نہ ہمیں کریم ساس بنانی پڑی ہے تو بس اس طرح ایزی وے میں جو ہے نا ہم نے پاستہ بنا دیئے اور اب جو ہے اس کو میں مزدار طریقے سے انجوائے کرنا ہے اکیلے بیٹھ کے کرنا ہے کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے میرے پاس کوئی بندہ نہیں ہوتا نہ بندہ نہ بندے کی ذات تو اس لئے جو ہے نا وہ اکیلے بیٹھ کے میں نے پاستہ کھایا اور اس کے بعد جو ہے نا جو ہر گھر کی سٹوری ہے وہ ہی میری سٹوری ہے پانڈے دونے یہ جو برتن ہے نا یہ ہم لڑکیوں کی زندگی سے نہیں جانے کا نام لیتے ہم جو مرضی کر لیں جو شاہ جہان تھا اس نے تو ممتاز کے عشق میں اتنا بڑا تاج میل بنا دیا مجھے تو لگتا ہے ہماری جب شادییں ہوئی ہیں نا تو ہمارے نصیب میں برتنہ کے مقبریں آئیں اور ان مقبروں میں جب ہم نیچے دم جائیں گی نا کسی ٹائم میں تو تب بھی ہماری مائے اور ہماری ساس آ کے بولیں گی اچھا بیٹا مقبریں میں بعد میں جا کے لیکھنا تب آ کے نا ابھی آ کے برتن دھولو چلنج میری بات کو زیادہ سیریس نہیں لینا باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا برتن تو ہمارے ختم ہوگے تو یہاں پہ میں لگا رہی ہوں دہی کو جاگ تو اس کے لیے میں نے دودھ لے لیا تھا اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ دہی کو جاگ لگاتے ہیں اور دہی بعد میں پانی چھوڑ دیتا ہے یا پھر جو ہے دہی اچھے سے جمتا نہیں ہے وہ کیا وجہ ہے یہاں پہ دودھ کو میں نے اچھے سے اُبالا ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی اس کو میں نے چمچے کے ساتھ اس کو پھینٹا ہے ٹھیک ہے نہ تاں کہ اس کے پر اچھے سے جاگ آ جائے اور اس کے بعد اس کو میں نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں میں جاگ لگاتی ہوں وہ مٹی کی ہانڈی میں لگاتی ہوں بعض دفعہ جو ہے وہ کنٹینر ہے میرے پاس اس میں بھی لگا دیتی ہوں لیکن آج جو ہے وہ میں مٹی کی ہانڈی میں لگاؤں گی اور دودھ جو ہے وہ نہ زیادہ گرم ہو نہ زیادہ تھنڈا ہو آپ جب اپنی انگلی اس میں رکھیں تو وہ زیادہ جلے بھی نہ اور زیادہ تھنڈی بھی فیل نہ ہو اب یہاں پہ میں نے مٹی کی چھوٹی ہانڈی لے لی ہے اور اس میں میں دودھ ڈال دوں گی اور اس کے بعد جو ہے ون ٹیبل سپون اس میں میں دئی ڈالوں گی دئی جو ہے وہ میٹھا ہونا چاہیے جب آپ کھٹے دئی کی جاگ لگاتے ہیں تو پھر دئی کھٹو ہوتا ہے اور وہ جلدی پانی چھوڑ دیتا ہے اور کوشش کیا کریں جس برتن میں آپ جاگ لگائیں اس کو پہلے دھو کے ڈرائے کر دیا کریں اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے پھر دئی اچھے سے جمتا ہے اب میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون دئی ڈالا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو مکس کر لی اچھے سے آپ اس کو میں اچھے سے کور کر دوں گی اور کور کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو ایک ٹاول میں لپیٹ دوں گی کیونکہ مٹی کا جو برتن ہوتا ہے وہ کافی ٹائم تک گرم رہتا ہے اور اس میں جاگ بڑی اچھی لگتی ہے دئی کو اور دئی اچھے سے جم جاتا ہے تو بس یہاں پہ میں نے اس کو ٹاول میں لپیٹ کے جہاں پہ ہمارا ہیٹر لگا ہوتا ہے نا تو وہاں پہ میں اس کو چھوڑ دوں گی سردیوں میں جو دئی ہے نا وہ تھوارا ٹائم لیتا ہے جمنے میں لیکن میں نے اس کو گرم جگہ پہ رکھا ہے نا تو پانچ گھنٹے میں یہ دئی تیار ہو جائے گا اب جی باری آتی ہے رات کے کھانے میں آج کیا میں بنا رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں چکن کڑائی اور بلکل اسی طریقے کے ساتھ جیسے ہم نے جھٹ پٹ بنایا تھا پاستہ بلکل اسی طریقے سے جو ہے نا آپ کڑائی بنانے کی باری آگئی اور یہ کڑائی اتنی زبردست بنی ہے نا اگر آپ یہ ریسپی ٹرائے کریں گے نا تو پھر آپ انگلیں چاٹتے رہ جائیں گے سب سے پہلے میں نے چکن لے لیا اس کو میں نے چھوٹے پیس میں کٹ لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں 3 ٹیبل سپون جو ہے ادرک لیسن کا پیسٹ اور ہری مرچوں کا پیسٹ ساتھ ہی بنا لیا تھا وہ ڈال دیا تھا اور ایک میڈیم سائز کی پیاز لے لی تھی اس کو بھی میں نے گرائنڈ کر لیا تھا پانی ڈال کے تھوڑا سا اس کے بعد میں نے یہاں پہ مسالے جو ڈالے ہیں وہ لال مرچ ڈالی ہے نمک ڈالے ہیں حلدی ڈالی ہے ابھی یہاں پہ میں نے کوئی بھی آئل وغیرہ اور کوئی مسالہ نہیں ایڈ کیا بس یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہاف کپ پانی ڈالا ہے اور اس کو میں نے کور کر دینا ہے دس منٹ کے لیے تاں کہ ٹیماتر جو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں کڑائی بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پہ پیاز ٹیماتر دکھائی نہیں دینے چاہیے اسی لیے میں نے پانی ڈالا تھا تاں کہ ٹیماتر سافٹ ہو جائیں ان کا چھلکہ اتر جائے تو ابھی یہاں پہ دس منٹ ہو گئے تھے اب اس کا چھلکہ جو ہے ٹیماتروں کا میں نے الگ کر دینا ہے اور اس کے بعد جو یہ تھوڑا سا پانی ہے اس پانی کو میں نے ڈرائے کرنا ہے تاں کہ یہ جو پانی ہے اس میں ہی چکن کو ہم نے کوک کرنا ہے اب ہم نے اور پانی نہیں ڈالنا اب اس پانی کو ہم نے ڈرائے کر لینا ہے اور اس میں کچھ اور مسالے ایٹ کرنا ہے جن میں ہاف ٹی سپون ہم نے زیرا پاودر ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون سوکا دھنیا ایٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس ٹیج پہ آکے ہم لوگ جو ہے اس میں آئل ڈالیں گے کیونکہ ہم نے پہلے آئل نہیں ڈالا تھا اب ہم اس میں آئل ڈالیں گے اور ہلکی آنچ پہ اس کی بنائی کریں گے تانکہ جو ٹوماتروں کا پیسٹ بنا ہے وہ تھوڑا کک ہو جائے اور آئل کے ساتھ چکن کی بہت اچھے زب بنائی ہو جائے اور اب ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے تھوڑی تیز آنچ پہ تھوڑی کام آنچ پہ کرنے کے بعد جیسی تیل دوبارہ سے سیپریٹ ہو جائے گا ہم نے ڈال دینا ہے ون کپ دیئی کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ کڑائی بنائینا تو اس میں دیئی جو ڈالیں وہ کھٹا نہ ہو اور دوسرا دیئی کو پھینٹ کے ڈالا کریں تانکہ وہ مسالے کے ساتھ جلدی مکس ہو جائے اب جی ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کی بنائی کرنی ہے تانکہ جو دیئی کا پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور آئل سیپریٹ ہو جائے جیسے آئل سیپریٹ ہوگا اس کے بعد ہم نے اس کے لاسٹ میں دو مسالے اسے ایڈ کرنے ہیں جو کہ اس کڑائی کی جانے اگر وہ آپ مس کر دیں گے تو کڑائی کا ٹیسٹ ہی نہیں رہے گا اب ہم نے ادھر جو ہے نا ون ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچ اور ہاف ٹی سپون ہم نے یہاں پہ یا ون ٹیبل سپون آپ اگر زیادہ بنا رہے ہیں تو ون ٹیبل سپون ڈالتے ہیں اگر کم بنا رہے ہیں تو ہاف ٹی سپون کالی مرچ ڈال دیں جب یہ چیز آپ ڈالیں گی نا تو اس کڑائی میں جان آ جائے گی اور اتنی کوئی زبردست بنے گی نا کہ آپ بس کہیں گے کہ یہ جو ہے نا پرفیکٹ ریسپی ہے اتنی جھٹ پٹ کڑائی بن جاتی ہے اور اس میں نائیں کنی ٹوماٹر دکھائی دیتے ہیں نائیں کنی پیاز دکھائی دیتے ہیں اور اتنی زبردست بن کے تیار ہوتی ہے اب لاس میں میں نے اس کی اوپر ہرا دنیا میں تھوڑی سی ہری مرچیں اور ادھرک جو ہے وہ چاپ کے ہوئی ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ اس کی خوشبو اس کا ٹیسٹ اور دوبالا ہو جائے گا کڑائی ہماری پرفیکٹ بن کے تیار ہوئی ہے اس کے بعد جی میں نے لگے ہاتھوں گرم گرم چپاتی بنا لی تھی اور اس کے اوپر میں نے بٹر لگا دیا آدھی جو ہیں وہ بلکل ڈرائی روٹی نہیں کھاتے تو اس لیے میں کبھی کبار جو ہے وہ دیسی گھی لگا دیتی ہوں اور کبھی جو ہے وہ لگا دیتی ہوں اوپر بٹر لگا دیتی ہوں اس سے روٹی جو ہے وہ سوفٹ ہو جاتی ہے اب جی پانچ گھنٹے ہو گئے تھے شام ہو گئی تھی اور دیئی بھی اچھی طرح جم گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیئی نے بلکل کوئی پانی نہیں چھوڑا اور وہ بلکل صحیح جم ہے تو بس آج کا میرا جو ولوگ ہے وہ یہی تھا جو میں نے آپ کے ساتھ اپنی جھٹ پٹ کڑائی کی ریسپی اور لیزی پاسٹا ریسپی شیئر کیے کیسی لگی آپ کو میری یہ دو ریسپی ضرور آپ لوگوں نے ٹرائے کرنی ہے اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ کیسی بنی ہے سیلنے جی ہاں پہ میں کرتی ہوں ولوگ کا اینڈ انشاءاللہ نیکس ولوگ میں آپ لوگ اسے ملوں گی نئی گفشپ کے ساتھ نئی ویڈیوز کے ساتھ تب تک آپ لوگوں نے اپنا حیار رکھنا ہے اللہ حافظ